موسیقی جعفر اپنے گھر تو آ جاتا ہے لیکن وہ آیا سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں میری نظروں سے دور ہو جاؤ جعفر کی ماں حیاء سے کہتا ہے کہ تمہیں جعفر کی نسل کو آگے بڑھانا ہوگا حیاء جعفر سے کہتا ہے کہ میں نے یہ رشتہ ہمیشہ پورے دل اور خلوص کے ساتھ نبایا ہے زیان کے گھر والے اس کو مجبور کر کے اس کی شادی صدف سے کروا دیتے ہیں لیکن زیان صدف سے کہتا ہے کہ زبردستی کے رشتے زیادہ درے تک نہیں چلتے صدف بھی مجبور ہوتی ہے زیان سے شادی کرنے کو اس کو لگتا ہے کہ ایک ایسے انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزار پائے گی کہ جس کی دل میں پہلے سے ہی کوئی اور بستا ہو کیونکہ زیان پہلے اس صدف سے کہہ دیتا ہے کہ میرے دل میں ابھی صرف حیاء ہے اور کسی کے لئے کوئی جگہ نہیں کیسے حیاء جعفر کی ناریازگی کو دور کر پائے گی کیا وہ جعفر کے نسل کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوگی کیا مہمونہ اسے ایسا کرنے دے گی یہ سب جانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکراب کر کے بلائکوں کو دبا کر اور نوٹسکیشن پر کلک کریں شکریہ